چودہ سو سال پودل گئے ہیں آج تک بھی ہمارے لوگوں کوئی نعول بللہ یہ غلط فہنی ہے کہ سنت جو ہے جو ہم پڑھتے ہیں یہ رسول اللہ کی ہے اللہ کے مندے سنت مانا طریقہ یعنی یہ طریقہ رسول اللہ نے بتایا ہے نماز تو اللہ کی ہے یہ تو نہیں مانا کہ فضل اللہ کے لیے ہے سنت نبی کے لیے نفل بیر کے لیے ہے تمام نماز اللہ نے فرما میں مدنی اعلان کر دو کہ میری عبادت میری نبار میری قربانی میری زندگی میری بار صرف اللہ نے تو نماز فرد ہے واجب ہے سنت ہے نفل ہے نماز سب اللہ کی ہے سنت مانا طریقہ کہ بھئی اس نماز پڑھنے کا طریقہ ہمیں کس نے سکھلایا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھا پھر سنت جو ہے مؤکدہ بھی ہو گئی اور غیر مؤکدہ بھی ہو گئی حالانکہ باقی احمد کے لردی کی یہ تقسیم نہیں ہے ان کے لردی کی کوئی تقسیم نہیں ہے کہ یہ واجب ہے اور یہ مؤکدہ ہے اور یہ غیر بس ان کے لردی کیا فرد ہے یہ سنت لیکن امام ونیف ورحمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرد بھی ہے واجب بھی ہے اور سنت مؤکدہ بھی ہے اور غیر مؤکدہ بھی ہے مؤکدہ کا معنی ہے جس کی تاقید ہے کہ حضور پاک نے ہمیشہ پڑھی ہے جیسے دوہر سے پہلے چار رکھاتے ہیں بعض روایات میں دو بھی ہیں اور مغرب کے بعد کی دو رکھات ہیں فجر سے پہلے کی دو رکھات ہیں عشاء کے بعد کی دو رکھات ہیں یہ سننے مؤکدہ یعنی ان کو ہرگر نہیں چھوڑنا چاہیے سننے غیر مؤکدہ ہیں کہ اصل سے پہلے کوئی چار رکھات پڑے یا عشاء سے پہلے چار رکھات پڑے سنت تو ہے لیکن غیر مؤکدہ ہے کبھی حضور پہ پڑھی ہے اور کبھی نہیں پڑھی اور واجب کا معنی کیا ہے جس کا فرض کے بعد درجہ ہے کہ حضور نے کبھی سفر میں بھی نہیں چھوڑے تو وہ واجب کہلا گیا اور نفل کیا ہے وہ عبادت بر اللہ نے جو خود آپ کو زیادتی کا حکم دے لیا ہے کہ ممن تتوہ خیراً جو نفلی عبادت زیادہ کرے گا اس کے لئے بہتری ہے اور پھر یاد کہ یہ بہتری بھی ہمارے لیے ہے کہ قیامت میں جب حساب ہوگا اگر ہمارے نمازوں میں نقص ہوگا نوافل سے پورا کیا جائے گا پھر بھی نقص ہوگا تو سنت سے پورا کیا جائے گا تاکہ ہمارے فرض جو ہیں وہ سیدہ ہو جائے اور اسی لیے یہ خیال رکھا کریں کہ بعض لوگ جہاں غفلت کرتے ہیں نفل نہیں پڑھتے یا بعض لوگ کہاں یا سنت ہی ہے نا پڑھتے تو ٹھیک ہے نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا لیکن علماء نے محدثین میں مفصلین نے لکھا ہے جو آدمی عدب آداب دین کا چھوڑے گا وہ نفل سے محروم ہو جائے گا اور جو نفل میں قطعی کرے گا سنت سے بھی محروم ہو جائے گا جو سنت پڑھنے میں قطعی کرے گا وہ فرض سے بھی محروم ہو جائے گا اب یہ باتیں کون سمجھتا ہے یا کون کرتا ہے اب تو بس گانے بجانے قوالیاں اسی کا نام مدرگی ہے اسی کا نام عرص ہے انہاری داہر انہاری داہر تو یاد لکھو کہ اگر آداب میں قطعی کرو گے نفل ختم نفل میں کرو گے سنت ختم سنت میں کرو گے فن سے بھی بھی محروم ہو موسیقا موسیقا موسیقا